ملعظہ فرمائیے گا چونکہ ابھی جناب زینب علیہ مقام علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے ابھی دو بند میں نے جناب بلال قاظمی صاحب کے آپ کے کوشش گزار کرے بس ایک دو بند ملعظہ سنیے گا اس کے بعد قبلہ رونوں کا فضول ممبروں کے ملعظہ فرمائیے گا کہتے ہیں زینب شبی کے بز میں شجاعت کا نام ہے زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا تھی آرزو کی دیدہ شبیر نم نہ ہو تنہا میان جنگ امام امم نہ ہو دل نرم ہے حسین کا بار علم نہ ہو بھائی کو میری فوج کی قلت کا غم نہ ہو ناصر دلیر غازی و جرار کر دیا دو کمسیوں کو حیدر کررار کر دیا خدا کے لئے جانگئے گا بیت آپ کے توجہ رکھئے گا مشہ آپ کے حوالے توجہ رکھئے گا جہاں تک میری آواز کا پھیلا ہوا خصوصی توجہ عربان ملعہ مولا کے شاہی مولا کے چانے والے تشریف فرما ہے تو اندرانہ مزاز اکنے والے تشریف فرما ملعہ مزاز سنیے گا اب کہتے ہیں توجہ رکھا اب جاں بے زینب اولیہ مقام اپنے دونوں بیٹے ہونے محمد سے فرما دی کیا فرماتی ہیں مانے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر آئے 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 مانے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر تم بھوک میں توانہ ہو تسنا ابھی میں سئر گرد ایک پھنچلو تو زبردست بھی ہو جیر ہاتھ دبل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے سئر ہاتھ دبل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے سئر تم مزارے صفاءات بھوجہ گرنی کے ہو دشمن کو یہ بٹا جلنا شہر جانے گا جزاک اللہ سلامت رہے مل گئے فائد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نے سارا واقعے چھوڑا سامی سے چھوڑا ایک بند سنیے گا نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ آگے قدم بڑھائے بانداز لا فتح دیکھا جو بھانجوں میں شجاعت کے ملولا میدات کی نگاہ اور عباس نے کہا آئے ہاں کی سامیتوں کو سلام توجہ رکھی گا بین سنے گا چھوڑا جے تو میرے شاعت ہو لیے گا ورنہ بلکل خاموش ہے توجہ رکھی گا کہتے توجہ نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ آگے قدم بڑھائے بانداز لا فتح دیکھا جو بھانجوں میں شجاعت کے ملولا میدات کی نگاہ اور عباس نے کہا میرے بھانجوں آئے میرے بھانجوں سنان میدات کی نگاہ اور عباس نے کہا آپ دیر مت کرو کہ چہائی کی دیر ہے فشلے کھڑی ہوئی ہے کٹائی کی دیر اب دیر مت کرو کہ چہائی کی دیر ہے فشلے کھڑی ہوئی ہے کٹائی کی دیر ہے آئے اہداد میں بڑے عدب احترام سے مظہرش کرتا ہوں حرف احتمال سے لے کر چل رہا ہوں خطیب اہد بیعتنیت البیان علی جناب مولانا شمس طبریس صاحب اللہ کی بارگاہ میں رونے کو فروز ممبر ہوں اپنے مخصوص بیان سے موسیقا فاتحہ ماشاءاللہ اللہ 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 قوة اللہ باللہ العظیم تعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام والسلام والتہیت والاکرام علی النبی الامی الوکیل قرشیل حاشمی وعلا اہل بیت انتیبین الطاہرین المعصومین المظلمین المنتخبین المنتجبین القرر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید وقولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم ذالک الکتاب لا رئیبا فی خوٹل للمتقید اللہ وینا یو امنو نابل قیم سلام آتے ہیں اللہ وینای حضرت اگرامی قدر مزرگان محترم بالخصوص سوگوارہ نے امام مظلوم کربلا دور درست سے آئے ہوئے مومنی اور اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے تمام افراد میں گزارش کروں گا حضرات سے کیا حضرت اندر تشریف لے آئیں مجھے بھائی نے صرف تیس منٹ کہیں ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ انتیس منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں اور کسی کو جانا ہے چونکہ میں نے بولایا ہے اور لوگ جا رہے ہیں تو جسے اور جانا ہے وہ درمیان میں نہ جائے گا کیونکہ تیس ہی منٹ ہیں اور تیس منٹ میں کوئی درمیان میں جائے گا تو یہ ایک منٹ برباد ہو جائے گا ایک سلوہ پر میں باوازے بلا میرا لزیزانے گرامی بہت دور درست سے آپ حضرات آئے ہوئے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو آباد رکھیں مسلسل حسین کی انزام مصروف ہیں ایسے ہی سلامت رہیے اعظام مصروف رہیے یہ ازاداری ہماری جان ہے ہمارا ایمان ہماری پہچان ہماری شان ہماری حیات ہماری موت یہ ازاداری ہے تو ہم زندہ ہیں ازاداری نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو سنتے رہیے کوئی بات نہیں نہیں اندر آنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے نہیں اندر آنے کے لائے تو کوئی بات نہیں میں کوئی شکوانے ہی کروں گا لیکن اگر اندر آسکتے ہیں مجھے فرش آزا بچھائی گئی ہے تو آپ بلکل اندر آ جائیں ایک سلام آپ پلنے باوازے بھلا بظاہر سے بات ہے بیرال عزیزان اگرامی تو میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ یہ حسین کی آزا ہے تو یہ حسین آپ لوگ ذرا ذرا آپ قریب آ جائیے آپ لوگ قریب آ جائیے آئیے آئیے ابھی گرمیل ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے کی محسوس ہوگی بیرال عزیزان اگرامی تو میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ یہ حسین کی آزا ہے ایک دور دراز سے ابھی میں آ بھی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بائیک ایک تھی اس پہ دو دو خواتین بیٹھی ہوئی بائیک پر اور ساتھ میں ایک بچہ بھی اس پہ بیٹھا ہوگا بھائیک کے ساتھ میں آ رہا تھا اب سوچئے کہ یہ آزاداری ہے کسی اور چیز کا فرگرام ہوتا خوشی کا فرگرام ہوتا تو لوگ اس طریقے سے احتمال کر کے نہ جاتے اس طریقے سے بیچینی سے نہ جاتے اس طریقے سے بیداری سے نہ جاتے لیکن لوگ دیکھئے پریشانیوں میں متعلق ہیں مگر حسین کی آزاداری میں جا رہے ہیں دیکھئے گاؤں بگاؤں آج دوسری قوموں کے چلوس نکلے ہوئے پھر بھی ایسے حالات میں ایک ایسی سرزمین پر جا کر حسین کی ماں کو پرسا دے رہے ہیں اب دیکھ کر دنیا پر یہ سارے آزادار جس سارے شیعہ بتا رہا ہے کہ زمانے والے کو تھکے ہارے لوگ رشنے داری میں نہیں جانتے آزاداری میں آتے ہیں مالا سلامت رکھیں آجائیے اگر زحمت نہ ہو ہماری اندر آجائیے تھکے ہارے لوگ رشتھداری منی جاتے آزاداری میں آتے ہیں آزاداری ہے تو ہے مسلوم ہے تو ہماری زندگی ہے اور ضائع سی بات ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کی طرف بھاگتا ہے ہر انسان اپنی زندگی کی طرف بھاگتا ہے پھر ہم اس زندگی کی طرف نہ بھاگے تو کس کی طرف بھاگیں کہ جو حسین کی عطا کردہ ہے جو زندگی حسین میں عطا کی ہو جو حیات حسین میں تھی ہو جو عزت حسین میں تھی ہو اس کی طرف نہ بھاگیں تو کس کی طرف بھاگیں بیدال عزیزان اگرامی میں پہلے جو آئے کریمہ کی جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ میں آپ تک کمچھا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین زالق القتاب و لارائبہ فی یہ یہ کتاب الف لام مین میں تشریق قدل نہیں کرنا ہے مجھے کنٹر کبھی آیا تو انشاءاللہ شرع کروں گا لیکن الف لام مین زالق القتاب و لارائبہ فی یہ اللہ کہہ رکھ یہ کتاب یعنی قرآن لارائبہ فی اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی بنجائش نہیں ہے یہ لارائب ہے خدلی المتقین یہ متقین کے لئے ہدایت ہے تو پروردگار یہ متقین کون ہیں فخر کیجئے گا آپ نے وہ قطر پر اللہ نے فوراں بتایا کہ متقین کون ہیں کہ سنو اللذینہ یومنونہ بالغیب متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہو متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہو اب مجھے نہیں معلوم کہ دنیا غیب پہ ایمان رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے مگر ہمارے اور آپ کے غیب پہ ایمان رکھنے کی سب سے بڑی تلیل ہے یہ فرش آزا غیب پہ ایمان رکھنے کی سب سے بڑی تلیل ہے یہ فرش آزا بچھا کے یقین ہو گیا کوئی آئے یا نہ آئے حسین کی ماں ضرور آئیں گے آئے یا نہ آئے مگر حسین کی ماں ضرور آئیں گی دیکھتی نہیں ہے مگر ہوتی ہے دیکھتی نہیں ہے مگر ہوتی ہے غیب بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو دکھائی نہ دے اور اس کا وجود ہو غیب کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دکھائی نہ دے اور اس کا وجود ہے جنب دکھائی نہیں دیتی جنب دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا وجود ہے غیب کاؤسر یہ بھی دکھائی نہیں دیتا مگر اس کا وجود ہے ہاں یہ بھی غیب سلسبین یہ بھی غیب چلیے ان کو ہٹائیے جبرائیم دکھائی نہیں دیتا جبرائیم نکائی نہیں سلافیل یہ سارے لوگ تم جو دکھائی نہ دے اور اس کا وجود ہو اسے کہتے ہیں غیب اب ہمارے اور آپ کے غیب پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی دلیل میں نے بتائی کہ یہ فرشیادہ اب دوسری دلیل سنیے دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی مومن چاہے مغرب میں مر جائے چاہے مشرق میں مر جائے چاہے جنوب میں مر جائے چاہے شنال میں مر جائے ہر مومن کے امیر نے یہ کہا ہے کہ کوئی مومن چاہے مغرب میں مرے مشرق میں مرے جنوب میں مرے شنال مرے علی کا وعدہ ہے علی اس کی لہد میں ضرور جائیں گے علی کا وعدہ ہے علی اس کی لہد میں علی کا وعدہ ہے علی اس کی لہد میں ضرور جائیں گے علی کا وعدہ ہے علی کا وعدہ کوئی کہیں بھی مر جائے کمال یہ نہیں ہے کہ علی نے کہا کمال ہمارے یقین کا ہے ارے میں کیا اس کا ناؤں گا اور کمال اس سلطان کا ہے جس نے ہمارے دل میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ تم مر جاؤ گے تو میں آؤں گا اور ہمیں اعتبار ہو گیا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا سلطان آئے گا ہمارا امام آئے گا میں دنیا سے کوئی شکاہ نہیں کوئی شکاہ کوئی گناہ نہیں کرنگا لگا دنیا مارے سے کھنگا اتنا تو یہ ایک ایسا رہ بر دیکھاؤ جس میں یہ کہا ہو تم مر جاؤ گے تو میں آؤں گا میں تمہاری قبر کے اندر آؤں گا تم مر جاؤ گے تو میں آؤں گا میں قبر کے اندر آؤں گا اکر کے اندھو جو زندہ نبی کی مدد کو لائے اللہ کا جزاکر اللہ مولا سلامت رکھیں مولا آپ رکھیں آپ سارے آگا دارے ہوئے یہ کتاب دیکھئے گا میری طرف یہ کتاب یعنی قرآن ناریب ہے اس میں شک و شبے کی بھائی میں قسم بھائی بہت بہت میں آپ کو واقعی شکر گزار ہوں آپ نے دوبارہ مولا کر کہ اپنی سرزمین پہ واقعی احساس دلائیا کہ نہیں بہت دور دور سے مومنین آتے ہیں سرزمین بھائی میں ان چہروں سے پہچان بھی رہا ہوں کہ جو علاقہ سے بہت آج سے پانچ سے سال پہلے بہت آتا تھا پھر یہ سلسلہ پانچ سال رکا ہوا تھا یہ قسم بھائی میں پھر سے شروع کر دیا ایک سلوات بہت بہت آسکتا تھا بہت آلہ علیہ وسلم کے رحمی تمہیں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی مومن چاہے مغربی میں مرے جنوب میں مرے شمال میں مرے غیب پہ ایمان رکھتا ہے تو یہ کتاب وہ ہے جو لا ریب ہے متقین کے لیے ہدایت ہے اور وہ متقی جو غیب پہ ایمان رکھتے ہوں اب میں کہاں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ نے چار آسمانی کتابیں منتظر کیوں اور بھیجیں تورہ الزبور جزاک اللہ مولا سلامت مکھئے تورہ الزبور انجیل قرآن جزاک اللہ یہ چار کتابیں آئیں چار کتابوں میں تین کتابوں کا کہیں نام نہیں ملتا تین کتابوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا تورہ آج تورہ تو نہیں تحریف ہو چکی ضمور آج ضمور نہیں تحریف ہو چکی انجیل بائبل آج بائبل نہیں اس میں بھی تحریف ہو چکی لیکن قرآن آج تک باقی ہے جو سمجھ گیا اس پہ کرنے سلام ساری کتابیں ملت گئیں تحریف ہو چکیں مگر قرآن آج بھی باقی ہے یہ وجہ چاہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بات کوئی وارس نہیں چھوڑا اپنے بات کوئی وارس نہیں چھوڑا لیکن قرآن کیوں باقی ہے قرآن باقی کیوں ہے کیوں ہے بھائی کیوں باقی ہے اس لیے کہ جزاک اللہ نہیں نہیں یہ تو آپ نے بتایا کہ اس لیے زندہ ہے کہ قرآن کا باری سبی باقی ہے لیکن چونکہ جلوس میں آئیں ہیں تو یہ تحبہ میری طرف سو لے جائیے میں بتا رہا ہوں کہ باقی ہے توریت موسیٰ لے کے آئے زبور دعوت لے کے آئے انجی عیسیٰ لے کر کے آئے کسی نے توریت کو موسیٰ کے دور میں مٹانے کی کوشش نہیں کی میں کیا سکر رہا ہوں ذرا گھر ہم آئے گا توریت کو موسیٰ کے دور میں مٹانے کی کوشش نہیں کی جب موسیٰ چلے گئے تم توریت کو مٹایا گیا زبور دعوت کے دور میں مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی جب وہ چلے گئے تحریف ہو گئی انجیل عیسیٰ کے دور میں نہیں مٹائی گئی جب یہ چلے گئے تم مٹائی گئی لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اس کی آیتوں کا نزول ہوا اور احکامات قرآنی نافذ ہوئے شریعت نافذ ہوئی تو لوگ نبی کے موں پہ آکے کہتے تھے روزہ کم کروا دیجئے نمازیں کم کروا دیجئے یہ مسئلہ اچھا نہیں ہے یہ مسئلہ ہدا دیجئے یہ بلا مسئلہ اچھا نہیں ہے یہ قانون اچھا نہیں ہے ہمارے اوپر میں سن لفنہ کیجئے لوگ نبی کے موں پہ آکے کہتے تھے وہاں کسی کے نبی کے دور میں مٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی مگر یہاں لوگ نبی کے دور میں نبی کے موں پہ مٹھانے کی کوشش کر رہے تھے قرآن مٹ جائے دین مٹ جائے شریعت مٹ جائے یہ سارے قوانین مٹ جائے کس کے دور میں نبی کے دور میں جب نبی کے دور میں کوشش کی تو جب بھیر سے مٹھانے کی کوئی کوشش کی تو اس نبی کا کوئی وارس نکلتا تھا آئے متاز کا اس نبی کا کوئی وارس کرتا تھا ان سب کو تہتے کر دیتا تھا یا یہ تاری روایت کے فطر ہے کہ جب بھی لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور محمد کو مٹانے کی کوشش کی ہے جب بھی کوشش کی تو وہ سلطان جسے علی کہا جاتا ہے اس نے نماز کی بھی حفاظت کی روزے کی بھی حفاظت کی دین کی بھی حفاظت کی شریعت کی بھی حفاظت کی قوانی کی بھی حفاظت کی قرآن کو بچایا کہ اچھا نبی کے دور میں ناکام رہے اب آیا علی کا دور کہ علی کے دور میں کوشش کرتے ہیں کوشش کیا ہے قرآن مر جائے دین مر جائے خدا کی قسم نتیجے میں جہاں آپ کی سماتے ہوں گی وہ آر آپ بھی یاد لکھیں گے یہ بستی بھی یاد رکھیں گے علی کا دور آیا علی کا دور میں کوشش کی قرآن مر جائے دین مر جائے شریعت مر جائے قانون مر جائے محمد مر جائے علی کا دور خبر ہوا حسن کا دور آیا حسن کے دور میں کوشش کی دین مٹ جائے قانون مٹ جائے شریعت مٹ جائے حسن کے دور میں بھی ناکام رہے قرآن بیباقی شریعت بیباقی دین بیباقی محمد بیباقی حسن بیباقی علی بیباقی حسن کے دور کے دار اب حسین کا دور آیا کوشش جانی ہے دین دوروں میں ناکام رہے محمد کے دور میں ناکام ان کے دور میں ناکام حسن کے دور میں ناکام ہے اب انہوں نے سوچ لیا اب اگر اس دور منازم ہو گئے تو انہوں کبھی کامیام نہ ہو گئے تو اب کوشش جاند ہے اب اس دور منازم کو مٹھاؤ دین کو مٹھاؤ شریعت کو مٹھاؤ تنکو دھیرا حسین کو دھیر کے لے کے آئے کربلا کے بیدان میں سبے آشون آئی سبے آشون کے مادسرے آشون آئی تو شمر حسین کے گلے پر حنجر کیوں چلا رہا تھا دین مٹ جائے شریعت مٹ جائے قانون مٹ جائے محمد مٹ جائے اللہ کا بھام و نشان نہ ہو تو شمر نے حسین کے گلے پر حنجر چلانے کے بعد جو تین دوروں میں نہ کہا اب کہا حنجر چلایا چلا کہ شمر نے چلا کہا قد قتل نہ نسوان وبدل نہ قرآن آج ہم نے اسلام کو قتل کر دیا قرآن کو بدل دیا جیسے اس شمر نے کہا اسلام کو قتل کر دیا قرآن کو بدل دیا حسین نے نوکے سنا بیدا سلام بیلا سلام ابت لکھول یہ ابھی ہمارے یہاں پہ کچھ ماشاءاللہ ہمارے گورنمنٹ کے سپاہی کچھ کھڑے ہوئے تھے پتہ نہیں اب نظر نہیں آرہے ایک مہاں نظر آرہے ایک سلمات پہلے بابا زبلا دیکھیں چلیئے انہی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں یہ سارے آزادات کو اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے گا ایک پرچم ہوتایا جا رہا ہے ہاتھوں میں ایک علم ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے ایک پرچم ہوتا ہے یہ پرچم اسی کربلا میں حسین کی جیت کے نشانی ہے سنیں 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 بات کہنے جا رہا ہوں آپ سب کی طرف سے دنیا کے سارے سپاہیوں کو پیغام پہنچانے جا رہا ہوں یہ آئے ہیں تو سنیں جب کھڑے ہو کر کے شمس تبریس کو سن رہے ہیں تو انہیں بھی کچھ ملنا چاہیے نا یقین جانے کہ اس علم کو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس علم کو کیسے اٹھایا گیا کب اٹھایا گیا تو اب تک بس ہم احترام کر رہے ہیں جب میں بتا دوں گا تو دنیا کا ہر سپاہی احترام کرے گا دنیا کا ہر سپاہی احترام کرے گا اس علم کا اس لیے کہ یہ کائنات کا اکلاوتا علم ہے اکلاوتی وشانی ہے کہ یہ اس سے منصوب ہے دنیا کا اکلاوتا سپاہی جس کے ہاتھ کر گئے تھے مگر چند جیتے آیا جس کے ہاتھ کر گئے تھے مگر جنگ جیت کر کے آیا تھا چنانچہ سنیا دی جانے گے رامی روایت کے فقریں بھی یہی ہیں کہ انگلیزوں کی سپاہیوں کا ایک لشکر کربلا کے میدان سے ایک مطلبہ گزر رہا تھا جب گزر ہوا تو اس لشکر کے اس سپاہیوں کے کمانڈر اینڈ چیف نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو جب پلا مقام سے ہم گزریں کربلا کے اراقی سے گزر رہے کر جب پلا مقام سے وہ دیکھو وہ جو سامنے عمارت نظر آ رہی ہے جب ہم وہاں سے گزرنے لگیں تو جیسے جیسے ہم کریں ویسے ہی ویسے تم کرتے چلے جانا جو عمل ہم کریں وہی تم کرتے چلے جانا جیسے ہی قریب پہنچیں وہاں خیر گئے اور خیرنے کے بعد اس سربراہ لشکر میں سپاہیوں کے سردار نے اس کمانڈر اینڈ چیف نے سب سے پہلے اس بارگاہ پہ سلامی کے لیے ہاتھ اٹھایا جیسے ہی اس کمانڈر اینڈ چیف کو دیکھا تو سارے سپاہیوں نے سلامی کے لیے ہاتھ اٹھایا سلامی ہو چکہی یہ قافلہ آگے برہا یہ لشکر آگے برہا سپاہی آگے برہے کچھ دور گئے تو سپاہیوں نے اپنے اس سردار سے پوچھا کمانڈر ان چیپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمیں تجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم سے بڑا منصب والا کوئی ہمارے سامنے آئے تو اسے سلامی دیں یا ہمارے ملک کا کوئی نشان ہو تو اسے سلامی دیں یہ آپ یہاں سے گزر جانا غیروں کی بستی غیروں کا علاقہ اور یہاں سے گزر جانے کے بعد اور آپ نے حکم دیا کہ یہاں سلامی دی جائے یہ سمجھ کیا ہے بجا کیا ہے کہ سنو اگر میں نے تمہاں بتا دیا تو میں نے تمہیں بتایا تک تم نے سلامی دی اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کس کی یاد میں منصوب ہے اور کس سے منصوب ہے تو مجھے بتانا بھی نہیں پڑے گا اور آج کے بعد تم جب جب ادھر سے گزر ہوگے کہاں حضور بتائے تو صحیح کہ یہ امارت کس سے منصوب ہے کہہ سنو یہ امارت کس سے منصوب ہے وہ کائنات کا ایک لوکہ سپاہی کہ جس کے ہاتھ کر گئے تھے مگر چند چیت کر کے آیا تھا کہ یہ حسین کا بھائی اب پاس کہ حسین کا بھائی اب پاس کہ اچھا چلے کچھ دور گئے اپنا کام ہوا سارے کام کے بعد پھر اسی علاقے سے واپس پڑھتے جب واپس پلٹنے لگے تو اس سے پہلے کہ وہ کمانڈر انچیف سلامی کے لیے ہاتھ اٹھا تھا اس سے پہلے پورے لشکر میں سلامی کے لیے ہاتھ اٹھایا جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو دیکھ مطلبہ یہ سردار یہ کمانڈر انچیف تو ہٹائے کہ ایک بات بتاؤ کہ تم نے مجھ سے پہلے کیسے ہاتھ اٹھا دیا کہ اس لیے اٹھایا کہ پہلے جو میں نے آئے اٹھایا پہلے جو اپنے سلامی کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ آپ کے اترام میں اٹھایا تھا ہائے 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 میں کیا آز کر رہوں جو غیر فرمایے لگا پہلے جو میں نے سلامی کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا وہ آپ کے احترام میں اٹھایا تھا لیکن اس بار جو میں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ آپ کے احترام میں نے اٹھایا ہے اپنے اسی اسی کمانڈر انچیف کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے جس نے دنیا کے ہر سفاہی کی عزت رکھیئے یہ یہ علم اسی کی ذات سے منصوب ہے یہ اسی حسین کا بھائی ہے کہ جسے اب تاس کہا جاتا ہے اس حسین کا بھائی ہے کہ جس نے قرآن کو بچایا دین کو بچایا شریعت کو بچایا اس حسین کے در پر سب کچھ ملتا ہے علم یہاں ملتا ہے شرافت یہاں ملتی ہے ارے میں کہا اس کا بازر آگا علم یہاں ملتی ہے علم یہاں ایک بات ہمی جملہ مجھے پتا ہے کہ بھوک چکے ہیں سلوات پنے با آوازِ بلد لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سپاہی آئے ہونے تو مجھے ضروری تھا کچھ پیغام یہاں سے ہونے تک بھی چلا جائے یہ حسین یہ حسین یہ نبی کا نوازہ حسین کون حسین جس نے راہب کو راہب کو اولاد عطا کی پتر اس کے بالے پر عطا کی میں کیا کہوں اس حسین کی تعریف کیا کروں بس دو جملے میں سنیے حسین کی بات دنیا کا کوئی بھی فرق حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا آدم سے لے کر آج تک اس لیے کہ وہ حسین کہ جس کا کمال یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے پہلے دن بھی کسی کو زندگی دی آئے 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 مکارز کبراؤں ذرا غور خرمائیے گا جس نے اپنی زندگی کے پہلے دن بھی کسی کو حیات دی آخری دن بھی جسے پہلے دن حسین نے عطا کیا وہ فطرس کہلائی جسے آخری دن عطا کیا وہ خر کہلائی ایک جملہ کہوں جسے پہلے دن زندگی دی وہ پرشتوں کے درمیان جا کے کہتا ہے مم مسلی انا تیقل حسین کون ہے میرے جیسا میں حسین کا آزاد کردہ ہوں نہیں لفظوں کو بدلوں کون ہے میرے جیسا میں حسین کا عطیق ہوں یعنی جسے پہلے دن زندگی دی وہ عطیق کہلایا نہیں 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 میں آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہوں جسے پہلے دن زندگی دی وہ عطیق کہلایا جسے آخری دن زندگی دی وہ حر کہلایا اب جو سمجھا اس پر کرو سلا جو نہیں سمجھاؤ گھا جو نہیں سمجھے گا جسے پہلے دن زندگی دی وہ عطیق جسے آخری دن زندگی دی وہ حر اب اس کو کیا کیجئے گا عطیق کے معنی بھی آساد وہ حسین زندگی عطا کرتے ہیں وہ حسین حیات عطا کرتے ہیں یہی سبب ہے کہ آج تنیا بر سے لوگ پہلا خوف زندگی کی پرواہ کیے بغیر مات کی پرواہ کیے بغیر چھوک در چھوک علاقے سے اٹھ کر کے کربلا ہے معلہ بھی دیکھئے لوگوں کا سفر شروع ہو چکا ہے ابھی فیس بک پہ دیکھیں بات سفر پہ دیکھیں کہ حسین کی یاد میں لوگ کربلا سے بے ایک مسئلک کے لوگ نہیں آت دیکھئے کتنے مسئلک کے لوگ نظر آئیں گے دس سفر پہ بھی فیس بک پہ بھی آت دیکھیں تو ہم کو جا رہا ہے پوری دنیا سے لوگ کربلا میں جائیں گے بے خوف ہو کر کے جائیں گے حالانکہ تخبر ہر بار یہ چاہتا ہے شیعوں کا قتل کر دیا جائے حیدہ داروں کا قتل کر دیا جائے زائے کو نار دیا جائے مگر ہر سال دنیا ہر سے شیعہ ایک اتفہ ہوتے ہیں ایک اتفہ ہوتے ہیں کربلا یہ کہتے سارے شیعہ پہنچتے ہیں تم بم لے کے آؤ ہمانم لے کے آئیں گے ساری دنیا سے لگ بے کیا حسین کہہ ہوئے سنیا حسین کیا ہے یہ باہر والے بلگر ہاتھ اٹھانے تو جو حسین منظر ہوگا زندہ ہوں گا میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں خدا کی قسم آپ سب کے حوصلے کو اس وقت جو چوانوں میں وہ حوصلہ نہیں ہے جو میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں مولا آپ سکھ جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ محشور کریں نوجوان تو آرام سے بیٹھے ہوئے کوئی شکوا بھی نہیں ہے قریب بولایا بھی نہیں سکتے ایک سلوات پہ لے باوازے بلند کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بات چلیے اپنا نوجوان ہو سکتا ہے اب ایک بات اپنے نوجوانوں کو کہہ دوں ایک بات کہوں شیعہ سال بھر اتنا حسین نہیں لگتا جتنا سوا دو بہینے لگتا ہے خدا کی قسم سال بھر اتنے نہیں اصل میں ایک تو دل میں حسین کی محبت اور پھر اس پر سے سیاہ لباس تو یہ شیعہ جو سال بھر اتنا حسین نہیں لگتا اتنا نورانی نہیں لگتا یہ سوا دو بہینے میں اتنا نورانی کیوں لگتا ہے تو سنیے ایک جمعہ کہوں خم آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا خم سوا دو مہینے اتنے نورانی لگنے لگے کہ اب دنیا سال سال بھر سیاہ لباس پہنتی ہے مولا ہم آگے کریں مولا سلامت رکھیں ہم نے کیا سوا دو مہینے پہننے شروع کی آپ دیکھئے گا آپ دیکھے گا خدا کی قسم اب دنیا سال سال بھر سیاہ لباس پہنتی ہے اس لیے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ چہرے پر نورانی سیاہ لباس سے آتی ہے اس سے خبر ہی نہیں کہ چہرے پر نیوانیت یہ سیاہ لباس کی وجہ سے نہیں آتی ہے یہ دل میں عشق حسین کی وجہ سے آیا کرتی ہے کسی شاہر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ شیعہ اتنا نورانی اس میں وجہ لکھی کیا خلصورت وجہ بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے نہیں نہیں سنیے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے جدھر سے ہو کے گزرتا ہے پرچم عباس قسم خدا کی وہ رسطہ چمکنے لگتا ہے مولا سلام اب رکھیں مولا آب رکھیں چلیئے یہ دو اندر والے بول رہے ہیں ہم باہر والوں کے لیے یہ شیعر کر رہتا ہوں کہ جدھر سے ہو کے جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے جدھر سے ہو کے گزرتا ہے پرچم عباس قسم خدا کی وہ رسطہ چمکنے لگتا ہے تو ہمارا جسی لباس اعظام کی نکلے غلاب چھتے ہی قابات سمکنے لگتا ہے پر یعظام یہ حسین کی اعظام ہے سانے باس میں سفر کیا کیجئے بلا زہر بہر کے سفر کیا کیجئے اس لیے کہ جب تل میں عشق ہے حسین اور حسین کی محبت ہے حسین کی جس نے راہیت کو زندگی عطا کی ہو جس نے پتر اس کو زندگی عطا کی ہو وہی آپ کو زندگی عطا کریں گے بلا خوف ہو کر کے سب میں ایک مرتبہ جھاسی سے جھاسی سے ایک مرتبہ اعیان اعظام تکچیس محرم کو تہلی جا رہا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا ٹرین میں تو میرے سامنے اہل سنت سے پکی عقیدے کے بیٹے ہوئے جائے حسین کو ماننے والے ہیں ماننے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت وزرات میں لوگ ماننے والے نہیں ہیں حسین کو ماننے والے ہیں حسین کا کمالی یہ کہ اسے ہر قوم کے لوگ مانتے ہیں میں امتحاسی سے چلا تو میرے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے شاہد بھائی تو شاہد بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں ہو گیا چھے پانچ سال 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 تو تقریباً ہاں پانچ سال ہو گیا تو میرے سامنے وہ شاہد بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو شاہد بھائی ہم سے محرم کے بارے میں سیاہ لباس دیکھ لیا انہوں نے تو سمجھ گیا کہ کوئی شیعہ بندہ ہے ہم سے گفتگو کرنے لگے اور بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ واقعی حسین نے کربلا میں دین کو بچایا شریعت کو بچائی اسلام کو بچایا ساری گفتگو کر رہے تھے کرتے کرتے تقریباً ایک دیوڑ گھنٹے ہم لوگوں میں گفتگو ہوئی کہ تیرے دور کے بعد مجھے بھوک لگی تو میں وہاں سے اپنی سیٹ پر وہاں سے ہٹنے کے بعد اپنی دوسری سیٹ پر وہاں نے دیکھا اولوش عطابدی ایکسپریس میں ہم نے سامنے بیچ میں سیٹے ہوتی ہیں دس دس سیٹے ہوتی ہیں اس طرح بی چھلے بیٹھے ہوتے ہوں اس طرح بی چھلے بارہ سیٹے ہوتی ہیں بسی بیٹھے ہوتے کنارے گئے اب نناشتہ کرنے لگے تو جیسے ہم وہاں سے سامنے سے رکھے تو ایک صاحب آگر آنے والا تھا تقریباً ایک گھنڈا باقی تھا ایک صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور جہاں ہم بیٹھے تھے شاہد بھائی کے صاحب نے وہاں آ کر کے بیٹھے اور یوں کر کے میری طرف دیکھا اگر میں اپنی طرف سے پہو کچھ بھی اور کسی دوسرے خطیب کا واقعہ پر ہوں تو مجھ پہ لانت اور اگر جو سنا رہا ہوں آپ نہیں بولے تو میں آپ سے شکوانہ نہیں کروں گا بس شہزادی سے اتنا پوچھوں گا کہ آج میری خطابت میں کون سی کمی رہ گئی تھی میں آپ سے کوئی شکوانہ نہیں کروں گا اگر تم جانے آپ میں قطب نہیں شکوانہ کروں گا لیکن چھوٹ نہیں ہوگا میں میٹھا ہوا تھا وہ اٹھا یوں دیکھا میری طرف اور دیکھ کے شاہد بھائی سے کہتا ہے شاہد بھائی جانتے ہیں یزید بہت اچھے آدم تھے خدا کی مدانہ تھے اس پہ اس کے ماننے والوں پہ اس کے چاہنے والوں پہ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رہے زیغم بھائی سلامت رہے کہتا ہے یزید اب چیسے ہی اس نے یہ کہا نا میں نے فورا پلٹ کر کے اس کا چہرہ دیکھا ایک جملہ کہوں یقین جانے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یزید کیسا تھا میں اسے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا تو وہ کہتا ہے شاہد بھائی جانتے ہیں یزید بہت اچھے آدمی تھے اور سنیے شاہد بھائی کربلا میں یزید نے امام حسین کا قتل تھوڑے ہی کیا تھا اگر اللہ نہ چاہتا تو یزید امام حسین کا قتل کیسے کر دیتا ہا لہذا یزید نے امام حسین کا قتل کیا دوسری بات ماذا اللہ سنمہ ماذا اللہ وہ کہتا ہے دونوں سگے چچازان بھائی تھے جائے داکت کا جھگرہ تھا اس میں ہم اور آپ کو بھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اور آپ کیوں لوتے ہیں ہم اور آپ کیوں بیوز کرتے ہیں تلوے کی لہر دماغ پہ آ چکی تھی مہن کے قریب گیا یہ شبیہ تابوتے شردہ کربلا منصوب ہے نا یہ علم غازی عبدالفضل عباس علیہ السلام بھائی قصرین یقین جانے وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے حسین اپنے آپ ہمت ڈال دیتے ہیں میں گئے آپ جانے کے بعد اس کے قریب گئے آپ جانے کے بعد میں نے اس سے کہا تمہیں کہاں اترنا ہے تمہیں کہاں اترنا ہے آگرہ اترنا ہے کہنا کیا جاتے ہو کہ آگرہ میں اترنے نہیں دوں گا اس سے پہلے ہی تمہارا مردر کر دوں گا اس سے پہلے ہی میں تمہارا مردر کر دوں گا میرا چھہرہ دیکھا دیکھے گئے تک کہیں پاگل پہ نہیں ہو گئے یا کیسی بات پہ کر رہےitives? میں نے یہ آپ کا کیا بھی گا رہا ہے میں نے کہاں نا کہ مارن گا تو مارن گا پکہ ہے کہ آگرہ اترنے نہیں دوں گا آگرہ اترنے سے پہلے تمہارا مردر کر دے گا کیا پکے تو نہیں ہو گئے ہیں اتنے میں چند ہندو کہتے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں یہ تھوڑی چھوڑی ماریں گے اللہ مارے گا ہو گا ہائی 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 مولا عباد رکھیں مولا سلامت رکھیں مولا عباد رکھیں مولا سلامت رکھیں آپ کو آپ کوئی غمت سلائے غمت حسین کے اور جتنے لوگ آج اس مجلس میں حضر و ناظر ہیں جلدہ جلدہ کر رہے کر بلائے مولا اپنی زیارت کے لئے مولا آپ سب کو بلائیں میں نے کہا مرڈر کرتا ہے سمجھ گئے ہیں مجھے جواب دیا جا رہا تھا جب سمجھ گئے ہیں تو میں نے کہا سنو کیا کہہ رہے تھے تم کہ اللہ نہ چاہتا تو یزید امام حسین کا قتل کیسے کر دیتا کہ سنو چور چوری کرنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے چاہا لہذا میں نے چوری کی اور اگر کسی دن چور نے یہ کہہ دیا نا کہ اللہ نے چاہا لہذا میں نے چوری کی تو اگر بخشنا بھی ہوگا تو پھر اس دن نہیں بخشیں گے کہ بدبخ دیکھتے چوری کر رہا ہے اس پر سے اللہ پہ انزام لگا رہا ہے پھر میں نے کہا تم نے کیا کہا دونوں ماذا اللہ سنو ماذا اللہ چچا ذات بھائی تھے چچا ذات بھائی تھے کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے تمہیں تاریخ کا اندازہ ہے تاریخ کی خبر ہے تاریخ کے والے میں پتا ہے کہ کیا مطلب میں نے کہا تم جانتے ہو یزید کے باپ کا نام کیا تھا کہنا لگے ہاں جانتا ہوں تمہیں بتائے کہ بھائی ہاں میرے شام معاویت نے کہا کہ اس کے باپ کا نام شاید بھائی بچارے سن رہے ہیں میں نے کہا اس کے باپ کا نام کہنا لگے کہ ابو سفیان اچھا 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 آگے یاد ہے کہنا لگے کہ نہیں بتا سکتا میں نے کہا سنو ابو سفیان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ابو سفیان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہاں ایک رشتہ تھا کہ بیٹی بھی آئی تھی دھانا ایک رشتہ بیٹی بھی آئی تھی اور بیٹی بھی ایسی کہ باپ کو ایک دن آتا ہوا دیکھا بستر سمیتنا شروع کر دیا ارے جو مجھے کہنا تھا میں کہ گیا بیٹی بھی ایسی کہ باپ کو آتا ہوا دیکھا بستر سمیتنا شروع کر دیا باپ نے یہ منظر دیکھ لیا تو قریب آکے کہتا میں بستر پر بین جاتا تو کیا ہو جاتا بیٹی کہتی ہے قیفہ اجلس و رسالہ فراشن طاہرہ میں پاکو پاکیزہ بستر کا نجاست کو کیسے دکھا لیتی بیٹنگ بھی ایسی ہے تو وہ میں نے کہا کہ اس کا بھی کوئی رشتہ نہیں میں نے کہا کہ سنو امیر شام میں نے کہا اس کا علی سے کوئی رشتہ نہیں میں نے لفظیں بدلیں چونکہ شاہد بھی بیٹھے تھے نا میں نے اور لفظیں بدلیں میں نے کہا سنو تمہارے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے وہ خموش رہا شاہد بھائی بولے بھائی حضرت علی تو جیسے ہی کرم اللہ ہوگا جو ہوں جیسے ہی وہ بولے میں نے کہا سنیے شاہد بھائی معاویہ آپ کے چوتھے خلیفہ کا دشمن ہاں 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 جو نہیں سمجھا میری اس گفتگو کو وہ کبھی نہیں سمجھے گا میں نے کہا آپ کے چوتھے خلیفہ کا دشمن اور ہم نے کہا یزید یزید قلبی دشمن حسین کا تھا ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا بہر فرما یہ دا یزید قلبی دشمن تھا آج بھی دشمن ہے یزید والے آج بھی دشمن ہیں تو بس آخری بات آخری بات اور میں نے اسطمان کر رہا ہوں تو میں نے کہا سنو ادھر تین نام آؤ میں ادھر نام دیکھاتا ہوں حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطالب ابن حاشم ابن عبد المناف ابن اتصا ابن کلاب ابن مرہ ابن قاب ابن لوہ ابن غالب ابن فیر ابن مالک ابن نصر ابن کنانا ابن تضہب ابن مدرکہ ابن یاز ابن ماد ابن عرنان ابن نمت ابن حاد ابن عود ابن سمی ابن حامی ابن سلمان ابن نمت ابن قیدار ابن اسماعیل ابن ابراہیل یہ پورے نام لیے اتفاق دیکھئے کہ اسی دن مولا کو گواہ کر کے بتا رہا ہوں اسی دن میں نے یہ شجرہ یاد کیا تھا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جائے سے ایک ہوئی مجھے یاد کروا رہا ہوں میرے ساتھ عجیل مسئلہ ہے ابھی میں بینگلور میں ایک صاحب کو جواب دے کر کے آیا آپ جائیے گا گراف ایجنسی پہ وہ پوری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اور لائیو بھی پڑھی ہوئی ہے ابھی ایک صاحب جن لوگوں نے سنا ہے وہ سنا نہیں سنا ہے سننیں گے گی ابھی تک کا نہیں آسکی اور آپ ہی نہیں پائے گی اس لیے کہ میں نے اس کے اندر زیارت ناہیہ کا وہ جملہ رکھ دیا تھا جو زائین کے لیے موت ہے موت سمجھ رہے ہیں آپ تم میں میرے اندر بیرالدیز حالی کے راوی میں قصیم بھائی میری وہ عادت ہے کہ میں جواب دیتا ہوں کھل کر کے میں ڈرتا برتا نہیں ہوں اس لیے کہ میں پہلے اس میں ایک جملہ کہا ہے میں نے کہ جب میں مر جا کے دشمن کو نہیں چھوٹا تو عذاباری کے دشمن کو پیسی چاہدے سلامتنا ہے اچھا موتا بات موتا بات موتا بات موتا بات موتا بات جاہی میرے عزیز آنے گیرانی تو مجھے جواب لگے میرے سب کو تینی کیا عجیب اتفاق ہے کہ یہ بھی اس دن نہیں ہوا کہ اسی دنی اتفاق سے میں نے وہ شجرہ یاد کیا تھا اس کے بعد میں نے کہا حضور سنیے بس آخری جملہ مجلس تمام میں نے کہا حضور سنیے میں نے امام حسین کا حساب نصاب آلانیہ اس مجمع میں حسین سے لے کر جناب ابراہیم تک بتا دیا تو یزید کے اصلی پا تنام میرے کال میں مہتا دیرے مہتا دیرے مہتا دیرے مہتا دیرے مہتا دیرے مہتا دیرے بس آخر زحمت تمام آپ کی آپ کی زحمت تران کر دیرے تو وہ حسین وہ حسین جس پر رونے کے لئے آئے ہیں کتنا غریب وہ حسین میں تو اس لئے دنیا کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ سوچے تو صحیح کہ کتنا غریب تھا حسین کروالا ہوں کہ جس کی آگوش میں اچھے ماہ کے بچے کا لاشا تھا اور وراب کا روح کر کے کہتا تھا بھائیہ عباس تم نے میری کمر توڑ دی بھائیہ اکبر کی لاش کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا تب اٹھا لیا تم نے تیری جدائی میں میری آنکھوں کی پیڑائی چھین لی بیٹھا وہ غریب حسین کہ عباس مر گئے اور یہ اکبر جدہ ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اس غریب حسین کی ایک چار سال کی بچی تھی جسے سکینہ کہا جاتا ہے اور کربلا سے لے کر شام تک اس بچی کو شمر نے اتنے تماشیں مارے کہ اسے تاریخ بھی نہیں لکھ سکی کہ شمر نے سکینہ کو کتنے تماشیں مارے سننا زبارہ نیمائے مظلومِ کربلا وہ بچی حسین کی بچی جو کبھی اپنے باپ کے سینے سے لگ کے سوا کرتی تھی اپنے باپ کا سینہ مقتل میں ڈھوڑتی تھی وہ بچی عوب کی میننگی پشت سے بھائی گئی وہ بچی زندان کے اندھیروں میں قید کی گئی ایک دن وہ بچی قید خانے میں تھی کہ یزید کی بیٹی رملا قید خانے میں آئی اور اس نے نیزے پر تمام کتے ہوئے سروں کو دیکھا تو اس نے جب ایک معصوم سے نمے سے سر کو دیکھا تو رملا اپنے باپ سے کہتی ہے بابا میں اس بچے کو پیار کرنا چاہتی ہوں بابا سننا زبارہ نیمائے مظلومِ کربلا میں اس بچے کو پیار کرنا چاہتی ہوں سننا چونکہ یہ ایام جو چل رہے نا آج آج سفر ہے ایک طریف چھ سفر کی گزری ہے جنابِ سکینہ کی شہادت سے منصور ایک طریف یہ ہے کہ دس سفر جو ہمارے یہاں مخصوص ہے وہ دس سفر ہے یہ ایام چل رہے ہیں حسین کی اسی بچی پر رہنے کے لئے چل رہے ہیں نا آج 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 آنیمائے مظلومِ کربلا رملا کہتی ہے کہ میں اس دچے پہ پیان کرنا چاہتی ہوں سر کو اتارا گیا جب سر کو اتارا گیا نا تو رملا نے اس سر کو اپنی آبوش ملیا پشانی کو بوسا دیا ہوتے کو بوسا دیا ورساروں کو بوسا دیا اور لے کر کے اپنے گھر کی طرف چلیں تو پیچھے پیچھے ایک بچی یہ بین کرتے ہوئے چلی آئے میرا بھئیہ پرسہ دینا آئے بارے پرسے میں کوئی جی بھر کے پرسہ دینا بارے پرسے میں کوئی جی بھر کے 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 پرسے میں کوئی جی پیچھے یہ بین کرتی ہوئی چلی ہائے میرا بھئیہ ہائے میرا بھئیہ رملا گھر کے اندر داخل ہوئی بچی گھر کی تہلیس بور اس نے تک کر کے یہ بین کرنے لگی ہائے میرا بھائی بچی بین کر رہی تھی کہ رملا گھر کے اندر داخل ہوئی یہ داخل ہونے کے بعد رملا نے رملا کی ماں جسے ہند کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں ہند نے ایک بہت حسین بہت خوبصورت گہوارہ بنوایا تھا وہ اندر رکھا ہوا تھا رملا اس سر کو لے کے چلی اور اس گہوارے کے پری پہنچی اور اس گہوارے کے اندر سر کو رکھا کبھی پیشانی کو چھونا کبھی رخصانوں کے گوشا دیا کبھی سکھے ہوئے 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 گوشا دیا دور سے یہ منظر ہند میں دیکھ لیا ہند قریب آئی کہ آخری رملا یہ کیا کر رہی ہے گہوارے کے پاس اب جو قریب آ کر کے دیکھا تو رملا کیا دیکھا ہند میں کہ رملا نے کسی بچے کا کتا ہوا سر اس گہوارے میں رکھ دیا ہے تو ہند قلب کہتی ہے رملا ارے تو نے اس گہوارے میں کس کا کتا ہوا سر رکھ دیا ہے ارے تو یہ خبر بھی ہے یہ گہوارہ میں نے اپنے آقا حسین کے بچے علیہ سکر کر دیا جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی خم نہ دے خدا کوئی خم نہ دے خرونے حالے سلام پسو خدا آپ کو کوئی خم نہ دے سوائے گا میں حسین کے عزا بارے سنیا عزا بارے آج پر سعجی عزا بارے یہ بچی 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 نہیں ہے رملا سے ہند قیدی ہے تو نے کس کا حدد دیا رملا اس سر کو ہٹا لے رملا اس سر کو ہٹا لے رملا نے اس سر کو ہٹایا ہند نے کمیس کو حکم دیا کہ اس گہوارے کو دھو دیا جائے گہوارہ دھو دیا گیا ایک مطلبہ ہند رملا سے کہتی ہے رملا ایک بات بتا یہ سر تو کہاں سے لائی ہو کہاں مکہ قید خانے سے لائی ہو کہاں قید خانے سے لائی ہے کہاں لیکن مادر گرانی جن میں اس سر کو قید خانے سے لے کر چلی تھی دربان سے لے کر چلی تھی تو میرے پیچھے پیچھے ایک بچی یہ بین کرتے ہوئے آ رہی تھی ہائے مرے بھئیہ ہائے مرے بھئیہ ہائے ان کہتی ہے رملا اس بچی کو اس کے بھائی کا سر راگر کے جلدی سے واپس کر دے میں ایک مطلبہ ہند رملا کو لے کر کے چلی رملا چلی اب جو تہلیز کو پہنچی جو تہلیز باپ بھی بچی سر رکھے یہ کہہ رہی تھی ہائے مرے بھئیہ ہائے مرے بھئیہ ہائے مرے بھئیہ ہم قریب گئیہ جانے کے بعد کہتی ہے بچی گھبرانی رونا بند کرتے میں ترے بھائی کا سر واپس لا چکی ہوں یہ کہنے کے بعد رملا نے بچی کے بھائی کا سر اس کی آگوش میں لیا بچی نے اپنے بھائی کا سر آگوش میں لیا اور لے کے بین کرنے لگی ہائے مرے بھئیہ پیسہ مارا گیا ہائے بھائیہ ہائے مرے بھئیہ پیسہ مارا گیا ہائے مرے بھئیہ پیسہ مارا گیا بچی بین کر رہی تھی کہ مردبہ ہم طلب کے کہتی ہے بچی تیری آواز کو سنی سنی سے لگتی ہے اے بچی ایسا لگتا ہے کہ میں تیری آواز کو پہچانتی ہوں یہ کہنا تھا کہ مردبہ ہم طلب کے کہتی ہے بچی ذرا یہ تو بتا کہ تُو کہا کی رہنے والی ہے بچی کہتی ہے یہ نسون نہ مدینہ کی رہنے والی ہوگی کہ اچھا تُو مدینہ کی رہنے والی ہے کہ ہاں کہ نہ مدینہ کی رہنے والی ہے تو جلدی بتا کہ تُو مدینہ میں کس محلے سے تعلق رکھتی ہے بچی کہتی ہے میں محلہ بنی حاشر میں رہتی ہوں کہ اچھا تُو محلہ بنی حاشر میں رہتی ہے کہ آہ میں محلہ بنی حاشر میں رہتی ہوں ہوا ہی تو میرا آقا حسین بھی رہتا ہے ایک کا نام کیا ہے بچی طرق کہتی ہے ہندھ سن تری آتا حسین کے تین بیتے ہیں ایک کا نام علی اکبر پر ایک کا نام علی جانسد ہے ایک کا نام علی مزور جو صحیح یہ جمعہ کہا نا ہندھ کہتی ہے بچی تو نے بلکل صحیح بتایا میرے آقا حسین کے تین بیتے ہیں ہندھ کہتی ہے اچھا بچی اب جلدی بتا دے میرے آقا حسین کی کچھنی بیتیا ہے بیک مرتبہ بچی طرق کہتی ہے سن ہم تو نے آقا حسین کی تو بیتنا ہے ایک کا نام کبرا ہو رہا ہے ایک کا نام سہرا ہو رہا ہے ہندھ پلت کے جواب دیتی ہے بچی تو مدینے کی رہنے والی نہیں ہے بچی تو مدینے کی رہنے والی نہیں ہے بچی تو مدینے کی رہنے والی نہیں ہے تا کیوں؟ تا اس لیے کہ میرے آقا حسین کی دو بیتیاں ہیں تین بیتیاں ہیں جیسے جمعہ کہا نا بچی نے شہرے سے بانوں گا دیا کائن سے اس شہرے کو دیکھے کہیں گا تیسری بچی جو سکینہ میں رہی آئے ہندھ پلتے ہیں جماک اللہ جماک اللہ بہت دور دور سے آئے ہم پرسا دے لیجئے گا زدہ دارے یہ میری ماں ہیں میری بہنیں بیٹھیں ایک جمعہ ان سے کہہ دیں وقت عجیب ہے سورج مرم ہونے والا ہے اصل کا انڈان ہے بہت عجیب وقت ہے میری ماں میری بہنیں اس وقت آپ لیں اور جناب زینم نے پتا ہے کیا فرق ہے بس اتنا فرق ہے کہ آپ مجھ سے شہانت ہے حسین اصل رہی ہے زینم دیکھ رہی تھی حسین کی گروہ دیکھ رہی تھی حسین کا قطعہ وہ سری سور دیکھ رہی تھی بچی 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 سر کو لے کر کے چلی خود خانے میں آئی سر کو دھنوں کے سناب مرم کر دیا ہوا ہے بچی مطلب ایک مطلب طلب کر کے کارتے ہوئی بچی اپنے بھائی کے پاس آئی اور آکے کہتی ہے بھائیہ بھائیہ سیدہ سجاد بھائیہ سیدہ سجاد جب پیاس منزل کمال پر پہنچ جائے تو کتنی کیفیتیں پر مشتمل ہوتی ہیں بچ مطلب سیدہ سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ جب پیاس منزل کمال پر پہنچ جائے تو تین کیفیتیں ہوتی ہیں کہا بھائیہ پیاس کی تہلی کیفیت کیا ہے کہ زمان سوک جاتی ہے حلق مطاقے پر جاتے ہیں سکینہ طلب کے کہتی ہے بھائیہ کربنا میں یہ حال میرے پھارہ سال کے جوان بھائی علیہ قبر کرتا تھا خلق سوک جو زمان مطاقے پہ چکے تھے بس سکینہ طلب کے کہتی ہے بھائیہ پیاس کی دوسری کیفیت کیا ہے کہ بھائیہ سکینہ پیاس جب اس منزل سے آگے بہ جائے تو تم نے کسی مچھلی کو پانی سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب یہ مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو پہلے پانی کے لئے یہ تلکتی ہے جب پانی نہیں مرتا ہے تو آخر اپنے نمی کو کھولتی ہے بند کر لیتی ہے کھولتی ہے بند کر لیتی ہے سکینہ طلب کے کہتی ہے بھائیہ یہ کھار تو تربلا ممبر نمہ مجاہد علی اسرکہ بھائیہ میرا بھئی بھی پلانس کی شدہ سے قبیت میں نمیدتا تیلتا تا ونگا نیتا تھا کھولتا تا ونگا نیتا تھا بے مطلع بچی فرم کے کہتی ہے بھئی بھئی بیاس کی تیسری قیفیت کیا ہے کہا بہن سکینہ نہیں بتا سکتا کہ بھئی آپ کو بتانا ہوگا ہے نہیں بتا سکتا بھئی آپ کی سکینہ پوجھ رہی ہے بھئی سننا آمدانہ میں امال مزمونے کرونا بھئی آپ کی سکینہ پوجھ رہی ہے بھئی کہا سنو بہن سکینہ جب پیاس ان دو کیفیتوں سے آگے بہت جائے تو اس پیاسے کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے سننا آزاد آرائے بس دو جملے سننا و مسائد تمام کر دوں گا اس پیاسے کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رہ جاتی ہے بہت مرتبہ سیدہ سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ وہ پیاسہ جب بھی کبھی اٹھتا اور پیٹھتا ہے خردیاں چھٹک جاتی ہیں سکینہ نے جہسرین سننا یہاں نہیں کہہ کے گھری ہوئی خردیاں چھٹک گئی بھائیہ ہم سکینہ زبانہ رہی بھائیہ بچی بیان کرنے لگی بیان کر رہی تھی کہ ملونوں کے کانوں سے بچی کے رونے کی آغاز ٹکرائی ملونوں نے پھر پھر اس زندان میں لے جا کر بند کر دیا کہ جہاں بس ادھے رہا تھا اس زندان میں بچی کو بند کر دیا یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ بچی کے رونے کی آواز اتن بند ہوئی جب بند ہوئی نا تو پی بیان چاروں طرف سے دہلی کہ خردیاں سکینہ کے رونے کی آواز بند ہو گئی صبح سے اب تک سکینہ کے رونے کی آواز ہنگائی ہے بائیں بچین ہوئی بہنیں بچین ہوئی خطیہ بچین ہوئی ادھر سے سیدھے سجاد چلے ادھر سے زینب چلی ادھر سے ان میں پسون چلی ادھر سے رباب چلی ادھر سے فتصا چلی اگر اس خرابے نہ پہنچی کہ جہاں سکینہ کو قید کیا گیا تھا جس اندھرے میں آگیا تھا عجیب منظر دے تھا کہ اپنی اپنی آوز میں سکینہ کو لے کر کے کبھی زینب بہن کرتی تھی کبھی رباب بہن کرتی تھی کبھی ان میں پسون بہن کرتی تھی یہ ساری زمینہ بیان کر رہی تھے اور ایک غریب تھا جو اس بچی کے لاشے کو اپنے ہاتھیں ملگے میں پہ رہا تھا اور مجھے کوئی غریبوں کا قبرستان لکھا دو تمہاپنی بچی کو بھرید دو جملے آزاداروں میں نے کہتے ہیں بس ایک جملے آزمی اور مجلس کا نام اور جب بھی اس جملے کو یاد رکھیں گے پرپ جائیں گے آزاداروں پرسا دے دیجئے گا جی بھر کے پرسا دے دیجئے گا یہاں پہ تو اس غریب نے قبر بنائی ایک قبر بنائی اور بنانے کے بعد اس بچی کو یعنی سکینہ کا دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد تعویز قبر بنائی تعویز قبر بنانے کے بعد بارک نتنہ اس قبر پر اتھر لکھا تھا اور رکھنے کے بعد میرا چوتھا امام قرد کے رویا چیخیں مار کے رویا تو بغل میں امام محمد باق سننا سننا آزاداروں جہاں سے آئے ہیں یہ رونے والے جب جب یہ جملہ یاد کریں گے روئیں گے بغل میں ہمارا چوتھا امام اس کے بغل میں ہمارا پانچوہ امام امام محمد باقی وہ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں بابا ایک سوال کروں بابا بابا اکبر کے سینے میں بچی کی انی بے وست ہوگا مگر آپ ایسے نہ روئے بابا بابا آپ کا چچا عباس کے باہی کلم ہو گئے بابا مگر آپ ایسے نہ روئے بابا بابا آپ کا بابا حسین ایم پسے گنگن زبان کیا گیا مگر ایسے نہ روئے بابا بابا میری بھوپی سکینہ کے گانوں کو نمازے نہ رہے مگر آپ ایسے نہ رہے بابا بابا ایسے آپ نہ رہے جیسے یہاں پرات کے روح ہو بابا یہ بجا کیا ہو سید سجاد کے تو بیتا باقی بتاتا تو نہیں مگر پوچھ لیا تو بتاتا ہوں بیتا باقی اور ماں کبر کی ناش پیدنا نہ رو ماں باقی جمعہ سنو آجا نہ رو ماں کبر کی ناش پیدنا نہ رو بیتا باقی اور ماں یہاں بھی کوشش کر رہا تھا سبر کروں مگر نکاتا تو کیا کرتا جب میں اپنی بہن سکینہ کو نہد میں سنا رہا تھا اچانک سکینہ کے لب ہلے اے حوال بھائیہ تو میں مانے وقت ہو اجازے مامت سے مجھے بس اتنا بتا دو میری کابل پر شمر تو نہیں آئے گا اللہ جانے شمر نے کے دردہ گھر تھی گھر تھی گھر 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 بھائیہ گھر administration اليیکward